چار برج والوں کے لیے اس نومبر دوہزار چوبیس میں ایک تحفہ منتظر ہے یعنی قدرت کی طرف سے کوئی تحفہ یا خوشخبری ان کو ملے گی یعنی ان کے کام کے وسیلے سے کوئی خوشخبری ملے گی ہو سکتا ہے پروموشن ہو جائے ہو سکتا ہے ترقی ہو جائے ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کے لیے آپ تڑپتے ہوں کیونکہ یہ چار برج اس نومبر کے مہینے میں کسی تحفے کو حاصل کر رہی ہیں جن میں سے پہلا برج تورس ہے اب کوئی ایسی خوشی ان کو ملے گی جس کے لیے بار بار یہ تمنہ کر رہے تھے بس جتنا ہو سکے یہ حاضر دماغی کو قائم رکھیں اور مکمل بات سننے کی عادت کو قائم رکھیں دوسرا برج سیجی ریس ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی نعمت ایسی تمنہ ایسی دعا جو آج تک پوری نہیں ہوئی اب وہ پوری ہونے جا رہی ہیں کوئی تحفہ قدرت ان کو دے گی جس پہ تعدیر زمانہ فخر کرے گا تیسرا برج لبرا ہے اب کوئی نعمت ان کا انتظار کر رہی تھی جو آگے حاصل ہو جائے گی قدرت ان کو تحفہ دے گی بس یہ مستقل مزاج رہیں اور ایموشنل فیصلوں سے دور رہیں غصے پہ کابو رکھیں انشاءاللہ فتح ان کے قدموں تلے ہوگی اور چوتھا برج کینسر ہے اب کوئی تحفہ ان کو ایسا ملنے والا ہے دماغی کو قائم رکھیں فتح حکام ابھی کے ساتھ کوئی خوشی ان کو عام لے گی وہ میرے بھائی جو صاحب اولاد نہیں ان کے لیے میرے پردادا خاص اسم آزم اور خاص چڑی بوٹیوں سے ایک ماجون بناتے تھے جو اللہ کے کرم سے جو بھی بے اولاد مرد یا عورت کھاتی تھی وہ فوراں صاحب اولاد ہو جاتے تھی مرد کی تمام مردانہ کمزوریاں اس ماجون کے کھانے کے بعد ختم ہو جاتی تھی اور عورت کے تمام پوشیدہ امراض اللہ کے کرم سے فوراں ختم ہو جاتے تھی تو ہم نے بھی وہ اپنے آباؤ اجداد کا صدیوں پرانا ماجون جو خاص چڑی بوٹیوں اور خاص وظائف کے ساتھ بنایا جاتا ہے جو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے آپ کے لیے مہربان شفا خانہ پر رکھا ہے تاکہ آپ جلت صاحب اولاد ہو جائیں آج کل اور پرسو تو اگر آپ یہ اسم آزم دم شدہ ماجون لیں گی تو اس کے ساتھ آپ کو مہربان پھکی فی سبیل اللہ گفت دی جائے گی اگر ہمانمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہبانشفا.com پہ آئیں اور یہ اسم آزم دم شدہ صاحب اولاد بنانے والا ماجون حاصل کریں